السلام علیکم دوستو جب بھی آپ پلے سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی گیمز آپ انسٹال کرنے لگتے ہیں مطلب جیسے آپ پلے سٹور سے کسی بھی اپلیکیشن پر انسٹال پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو انسٹالیشن ہوتا ہے وہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے یہاں پہ آپ سکرین میں چک کر سکتے ہیں آپ کو ایسا ہی پرابلم سامنے آ جاتا ہے آپ جس اپلیکیشن کو آپ انسٹال کرنے لگتے ہیں تو وہ انسٹال ہی نہیں ہوتا وہ پینڈنگ گرے جاتا ہے اس پرابلم کو آپ نے کیسی دور کرنا ہے تاکہ نکس جب بھی آپ انسٹال پر کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے جو گیم ہے وہ ایک ہی کلک سے انسٹال ہو سکے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس جو انس نیپ چارٹ انسٹال نہیں ہے تم یہاں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں سے اس کو انسٹال کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ انسٹال یہاں سے میں اپنا پر پرنسس چوز کرتا ہوں اگر آپ کے پاس وائپ آئی ہے آپ وائپ آئی سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو آپ وائپ آئی بھی چوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے جو اینا اوئر ایل نیٹورک چوز کی ہوئی ہے مطلب ہم میں ڈیٹا سے انسٹال کرنے لگا ہوں تو یہاں سے میں نے اوکے پہ کلک کر دے اور یہاں سے آپ چکر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اینا پینڈنگ کا اپشن آ رہے ہیں کر دینا ہے جیسے اپ سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ نیٹورک پر پرنسس پہ اپنے کلک کر دینا ہے اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ پر پرنسس پہ کلک کر دینا ہے یا سے آپ وہ نیٹورک چوز کر لیں جس پہ آپ اپنا اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو گے اگر آپ ڈیٹا سے اپنی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ اپنی چوز کر دینا ہے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں اگر آپ ایسا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی میں انسٹال پہ کلک کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے پوچھ آپ کس چیز سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اس پہ آپ کلک کر دے تو وہ آپ سے پوچھے گا اور آپ وہاں سے چوز کر لیں تو میں ہاں سے ڈاؤن پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہاں پہ ہے آٹو اپ ڈیٹ اپس دیکھو یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں کمپیوز ہوتے ہیں ہم یہاں سے یا تو اوہر این ای نیٹورک یا اوہر وائپ آئی ہم چوز کرتے ہیں تو پھر اسی کیا ہوتا ہے کہ ہماری موبائل میں جب بھی ہم کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کرنے لگتے ہیں یعنی کسی بھی گیم کو ہم انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر پینڈنگ کا اپشن آ جاتا ہے پینڈنگ کا اپشن کیو آتا ہے کیونکہ ہماری موبائل میں جو اپلیکیشن جو جو گیمز اپ ڈیٹ ہوئی ہوتے ہیں جس کو اپ ڈیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہاں پہ اپ ڈیٹشن میں آ جاتا ہے تو ان اپشنز میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اپ ڈیٹڈ سابسوئر ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا انسٹالیشن شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کر دیں آپ یہاں پہ دونٹ آٹو اپ ڈیٹ اپ پہ اپ ڈیٹ کر دیں اور یہاں سے دن کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اپلیکیشن جو بھی گیمز آپ کی موبائل میں جس کے لئے اپ ڈیٹشن لازمی ہوتا ہے مطلب جس کو اپ ڈیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے مطلب جس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہو گی وہ آپ اپ ڈیٹ کر سکو گی میں بیک آتا ہوں اور یہاں پہ اگین میں یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے سیٹنگ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے می اپس اینڈ گیمز پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ اپ ڈیٹس میں آپ چکر سکتے ہیں کہ میں نے دونٹ آٹو اپ ڈیٹس والا اپشن سلک کیا تھا تو یہاں پہ جتنی بھی میرے پاس جو جو اپ ڈیٹس جس کو اپ ڈیٹ کرنا لازمی ہے وہ یہاں پہ سب غائب ہے مطلب کوئی بھی یہاں پہ نہیں آ رہا کیونکہ میں جب بھی چاہوں گا تو میں اس کو اپ ڈیٹ کر سکوں گا تو اب جو بھی چیز میں یہاں سے انسٹال کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی انسٹال ہو جائے گا جس طرح کہ میں یہاں اس پہ کلک کرتا اور اس کو یہاں سے انسٹال کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے نیٹورک چوز کیا تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک کسی کن میں جو انسٹالیشن ہے جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ یہاں سے شروع ہو گیا میں اس کو یہاں سے کینسل کرتا ہوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر بزن پیزوڈو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اس طرح پارمیشنل ویڈیوز کیلئے ٹیکنیکل شکور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تینکس پار واشنگ اللہ حافظ